مطلب بلکل گن سکتے آپ اتنے لوگی صرف آپ پہ ایمان لائے تھے اب کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام اگر افتار کر لیا گیا اور وقت کے بادشاہ کے پر حضر کیا گیا اس زمانے کے وقت کے بادشاہوں کو جو ٹائٹل تھا نمرود کہا جاتے تھے نمرویڈ مطلب یہ ایک بادشاہ کا نام نہیں بلکہ یہ پوری ایک سلطنہ جس کو بلتے ہیں یہ خاندانی نام جس کو بلتے ہیں نمرود اس زمانے میں کوئی بادشاہ کسی بھی شاعر کا کسی بھی علاقے کا ہو وہ سب کو یہ نمرود بولتے تھے نہیں نہیں بادشاہ کوئی نمرود نہیں بولتے لیکن یہ حکومت کا نام جو تھا نمرود تھا جیسا کہ فرعونی تھے جیسا کہ ہندوستان میں کئی الگ الگ مختلف خسل کے جو خاندانوں نے حکومت کی تو اس معنی میں نمرود جو ہے اس زمانے میں کہلاتے تھے بادشاہ اور یہ اپنے آپ کو رب بولتے تھے الہ بولتے تھے معبود بولتے تھے خدا بولتے تھے ان کی عبادت کی جاتی ان کی پرستش کی جاتی تو یہ آبہ پرستی کی طرف ہم جارے ہیں انسانوں کی عبادت بتوں کی عبادت سورج اور چاند ستاروں کی عبادت دو رد تو ہو گئے سورج چاند کا رد ہو گیا بتوں کی عبادت کا بردست رد ہو گیا اب بچا کون آبہ پرستی بادشاہ کوئی لوگ معبود سمجھتے کہ میں رب ہوں میری ملکیت یہ ہے یہ ہے یہ ہے اب رہیم علیہ السلام کو جب گرفتار کیا گیا تو انہیں نمرود کے پاس لے جائے گیا اور یہ بابل شہر ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ دارالحکومت تھا سینٹر تھا مطلب کیابیٹل سٹی تھا بیبلون جس کو کہتے ہیں بیبلونیا بیبلون بابل کہتے ہیں سکاربی میں بابل جو ہے یہ مرکس تھا اب بادشاہ کے سامنے آپ کی پیشی ہوئی مطلب کیابیٹل سٹی تھا ان کے ملک کا اور یہاں دارالحکومت مطلب بادشاہ یہی رہا کرتا تھا اب اب رہیم علیہ السلام کو ہاں لے جائے گیا سور بخرا کے اندر یہ واقعہ کا جو ہے تذکرہ آتا ہے اب جب نمرود کے پاس لے جائے گیا تو نمرود بھی تھا پورا مطلب بادشاہ کی جو وزیر وغیرہ سارے لوگ ہیں اور پورے ملک میں چرچا ابراہیم ایک نوجوان لڑکا ہے کلان کا بیٹا ہے اور اس نے یہ کیا بادشاہ کو چیلنج مطلب بطوں کو چیلنج کر دیا بط خانہ پورا توڑ دیا بطوں کو توڑ دیا سورچان کا رت کرتا یہ بات مشہور ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ہاں لائے گیا اور ان کو ہاں حضر کیا گیا بادشاہ کے سامنے اور یہ جتنے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں سب کنکلوجن دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ایسا مت لیجئے کہ اچھانا کے ایک ہی ٹائم ہے بلکہ کنکلوجن ہے مطلب یہ بلکل نتیجے نکل رہے ہیں کہ کئی عرصے تک والد کو دعوت نہیں مانے تو پھر گھر چھوڑنا پڑا کئی عرصے تک قوم کو دعوت پھر بطوں کو توڑنا پڑا اب نمرود کو یہ لگ رہا تھا میری سلطنت کو چیلنج ہے بلاو لاؤ اب کلا ہوں اب کتنا زمانہ اس میں گزر نہیں پتا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبردست قربانیاں نظر آ رہی ہیں پھلے تو گھر چھوڑنا پڑا اب شہر بھی چھوڑ گیا ٹھیک ہے اور پہنچ گئے کہاں جیل یا گرفتار اب بادشاہ کے پاس دیکھئے بات ہو رہی ہے پھر بخرا میں اس کا واقعہ آتا ہے اللہ رب رضیت فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جا رہا ہے کہیں نبی آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے کیسی ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی جس کو اللہ نے ملک عطا کیا تھا بادشاہ بنایا تھا تو مطلب کسی کو اگر ملکیت ملتی تو وہ کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو جو اس نے بحث کی کہ آپ اس شخص کو دیکھا آپ نے جس کو اللہ نے ملک دیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے پہنچا آپ آؤ بتاؤ کیا دعوت ہے تمہاری کون رب ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے بادشاہ نے کیا کہا مانوی نمرود نے میں بھی زندگی موت دیتا ہوں اصل مسئلہ یہ کہ بادشاہ حقیقت میں زندگی موت کی ریالیٹی نہیں جانتا تھا بے خوف تھا یہ کیسا آگے کی آیت میں آئیں گا انشاءاللہ اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہمیں شاید رکھی ایک ہی جملہ بلنا ہے اور بحث کو ختم کر دینا ہے ابراہیم علیہ السلام شروعات کر رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے بادشاہ کیا اور میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں اور اللہ میں ابن کسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا نمرود نے بتانے کے لئے لوگوں کو وزیروں کو ملک کو میں بھی زندگی موت دیتا ہوں ایک آدمی کو لائے گیا جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی جرم کے وجہ سے مجرم تھا خیدی تھا کہا اس کو زندگی چھوڑ دو زندگی چھوڑ دو کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور ایک آدمی کو دربار میں سوٹھا اٹھاؤ اس کو اور مار دالو لیاکسو خطل کر دیا کہا دیکھو موت بھی دے دی زندگی بھی دی اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ باشا بہت ہی پیدا لیا خال کا یہ زندگی اور موت کس کو بلتے سمجھے نہیں رہا یہ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے معنی یہ کہ غیر موجود سے موجود مطلب بغیر وجود کو وجود دینا جیسا انسان کی پیداش پانی کے خطرے سے ہوتی منی پانی کا خطرہ ہے پانی کے خطر سے انسان کا آنا یہ کچھ تاجب اور موجودہ ہے اب یہ کیا کر رہا ہے ایک کو سزا ہے اس ماحف کر دے رہا ہے ایک عام آدمی کو مار دے رہا ہے بولا دیکھو میں زندگی موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو جب ہی سمجھ میں آئے گا کہ بہت بے خوف اور پیدا لے بالکل ہی کچھ چیز کو عقل نہیں اب ابراہیم علیہ السلام تو سلام کو جو اللہ نے صلاحیت دی تھی آپ پھر دوسری بات کی کہا اس سے بحث کر کے فائدہ نہیں اپنا بات کرو ابراہیم علیہ السلام نے کہا خالہ ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِي بِهَا الْمَغْرِبُ فَبُحِتِ اللَّهِ عبراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم زندگی موت دیتے ہو چلو ٹھیک ہے میرا رب سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈباتا ہو تم بھی رب ہو چلو اس کو مو بند ہو گیا اب کیا کریں گا بتاؤں یہ تو کر دیا زندگی موت سمجھ میں نہیں آیا پبلک کوئی اتنی آخر نہیں پبلک موڑ دیوں گی واہ کیا باتشاہ ہے صحیح کر دیا دیکھو ابراہیم علیہ السلام رب جو کرتا ہمارا باتشاہ بھی کرتا وہ بھی رب ہے ابراہیم علیہ السلام اگلا جملہ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈباتا ہے اب تم کیا کرو رہا بہنا تم سورج کو اٹھا نکال لو جان ڈوبتا ہے وہاں سے نکال لو ادھا ڈباتا دو باتشاہ جانتا تھا یہ نا ان کی نے کبھی کر سکو چونکہ میرا رب ہو ہی نہیں ان ریالیٹی باتشاہ رب تھا ہی نہیں جھوٹا تھا وہ کذاب تھا امپوسٹر تھا مطلب اس میں دعوی دار تھا اس کو ملکیت اپنی حکومت چلانے تھی تو جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس نے وہ لا جواب وہی تلازی کفر وہ کافر مطلب جس کو بولیں گے آنسر لس ہوتا اس کا جواب ہی نہیں رہا اب جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر جب کسی کو جواب نہیں ہوتا ہے اس کا حکومت ہے سلطنت ہے بڑا مانا جا رہا ہے اب پورے ملک میں چرچر آ رہے ہیں باتشاہ صاحب گئے ایک جھٹکے میں ابراہیم نے ایک جواب دیا باتشاہ ختم ایک سوال اور باتشاہ کی ہوتا ہے نہیں اب جو ہے وہ پریشان ہوگی اللہ نے فرمایا اللہ ظالم خوم کو ادایت نہیں دیتا اب جب معاملہ نقل سے بھی ثابت نہیں اور عقل سے بھی نہیں ہو رہا نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ دیکھو ابراہیم یہ ہمارے رب ہے اس لئے کہ دلیلی ہے اور عقل بھی نہیں آرہی ہے باتشاہ تو رب نہیں ہے دیکھئے ستارے رب نہیں ابراہیم نے صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی ثابت کر دیا دوبنے والا رب نہیں ہو سکتا بت رب نہیں یہ بھی ثابت کر دیا اتنوں کو توڑ کے آئے پہلے ہی کچھ نہیں کر سکے اور اب تک کوئی نقصان نہیں کوئی پہنچا سکا اب تک آپ دیکھ رہی کچھ تو برا ہونا چاہیے اب تک نہیں ہوا باتشاہ سے باتشاہ کو بھی چیت کر دیا دو ہی سوال آتے ہیں پہلا سوال باتشاہ سمجھ نہیں سکا بے خوف دوستا سوال ختم اب کیا ہوا اب وہ جب دلیل عقلی اور نقلی دونوں نے رہی تو لوگ کیا کرتے ہیں سمجھ لیجے میں حق پر ہوں اور سامنے والا حق پر نہیں اب اس کے اس ناقل کی دلیل ناقل کی لیکن طاقت ہے تو کیا کرتا طاقت کا غلط استعمال تاکہ حق کو دبانے کی کوشش کی جائے باتشاہ نے وہی کہا اور لوگ چلا اٹھے اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سکسٹی اور سکسٹی نن اٹھ سٹر اور انسٹر نے فرمایا جو بڑے بڑے لوگ تھے وزیر تھے عوام تھی اب لوگوں کو بہکانہ تھا لوگ اب حق کے طرف بالکل آنے پہ تھے اس لیے کہ کوا کی پرستی کا رد ہو گیا بد پرستی کا رد ہو گیا آبا پرستی باب دادا کی عبادت کا باشا کی عبادت کا بھی رد دے دیا ایمان لانے امکانات بہت خوی تھے بہت ہائی چانسز تھے کہ قوم ایمان لالے فوراں جو ہے تو قوم کی بڑے چلہ اٹھیں اور کہا کہ اٹھاؤ اور ابراہیم کو آنکھ کے اندر پھیک دو لیا کر جن کی تم مدد کرتے ہو ان کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اب معاملہ وہی ہو گیا دلیل نہیں ہے ناقل سے ثابت کر سکتے ہیں ناقل سے تو اب طاقت سے استعمال کیا کہا کہ اب اپنے معمودوں کی مدد کرنا چاہتے ہوئے لوگوں آنکھ میں دال دو ابراہیم کو تاکہ حق کا مو بند ہو جائے پھر اپنا عام زبان میں کہت اپنی دکانداری چلتی رہے لوگوں کو لوٹ مار خسوٹ چلتی رہے تو کہا اٹھاؤ ابراہیم کو اور دال دو آنکھ میں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو سیاری ہوئی پرپریشن کی گئی آنکھ جلائی گئی بہت بڑی آنکھ لگائی گئی شہر کے لوگ جمع ہوئے ملک کے لوگوں کو دعوت دی گئی وقت کا باشا موجود ہے وہ بد پرس دن کے بدخانہ جو شہر میں توٹا تھا اور کے لوگ موجود ہیں چونکہ پتا ہے نیک نوجوان اپنے شہر کا کیس چل رہا سینٹر پہ چل رہا اس کا تو کیس یہ ہورا خبر ہے جیسا آج بھی ہوتا نا ایک کوئی سوجا سپریم کورٹ چلے جاتا خبریں پورے ملک میں اور پورے دنیا میں پھیلتی سب پھیلی سب لوگ تیار ہوئے بہت بڑی آنگ اللہ لگایا گیا اس کی تفصیلات لیکن بلکل نہیں ملتی کیوں کیسے تھی کیا تھی کتنے دن جلیے سب بہت سال لوگ تفصیلات دیتے ہیں نا خصوں میں اتنا بڑا گڑا کھودے اتنے جنگل کٹے اتنی آنگ لگایا یہ صحیح بات نہیں اس کی ڈیٹل نہیں ہے تو کیوں بات کرنا ہے بہر ہے اللہ آنگ بڑی تھی جب ابراہیم نے سب کو آنگ میں سلامتی والی ہو جا برد تھنڈی ہو جا اب اللہ نے دیکھی کتنی زبردست بات کی تھنڈی ہو جا لیکن اگر آنگ بہت تھنڈی ہو کہ برب بن گئی تو نقصان دے ہو جاتی ہے نا اتنی تھنڈی ہو کہ سلامتی والی تھنڈی بہت زیادہ بھی نہیں ایسی چاہ لوگ اب بہت زیادہ بھی ایسی رہا تو تھنڈا ہو کہ آدمی سردی سے مر سکتا تھنڈی تو ہو لیکن اتنی تھنڈی کہ بس سلامتی ہو جائے ابراہیم کو نقصان نہ ہو آنگ تھنڈی ہو گئی ابراہیم سرد آنگ میں جل رہے ہیں مطلب آنگ جل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام آنگ میں دیکھ رہے ہیں لیکن آنگ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا خوم بھی دیکھ رہی ہے وقت کا باشا بھی دیکھ رہا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اب باشا نے یہی خیر سمجھا کہ اگر یہ آدمی اس ملک سے نکل جا تو اپنے لئے اچھا ہے جلتا بھی نہیں جلانے سے بوتوں کو توڑ دیا کچھ نہیں ہوا ستاروں کے خلاف بات کر دیا میرے کو بھی چیلنج کر دیا کہ مجھے ایک ہی چیلنج دیا سورج کو نکال لیں گا میں نہیں کر سکتا چونکہ باشا جانتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں میں خود کیا کر رہا ہوں انسانی تخاظر اس کو بھی تو لگے تھے جینا مرنا سارے چیزیں بہرحال اب اس لوگوں نے سوچا ان کو چھوڑ دینا ہی سب سے اچھی چیز مطلب ان کو چھوڑ دینا یہ سب سے اچھی چیز ہے اور اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے سلامتی علی بنجا اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ارادہ کیا پس ہم نے ان کے ارادے میں ناکام کر دیا انہوں نے جو بھی ارادہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی خلاف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس میں ناکام کر دیا اب ابراہیم علیہ السلام نے خیر آباد کہہ دیا پس میں جاتا ہوں تو والد کا گھر چھوڑنا پڑا اپنا شہر چھوڑنا پڑا اب ملک چھوڑنے کی باری آئی یہ تیسے خوربانی تھی اچھا شکر یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تب بھی لوگ ایمان نہیں لائے ہاں جب ابراہیم علیہ السلام نے شہر چھوڑا تو روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیوی بہت شادی ہو چکی تھی اور بھتیجہ ایمان لائے تو ٹوٹل تین لوگوں نے جو رکی